نعمائه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود قطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتدا بالسقوری میدانا ارده واسلی واسلیم على حبیبه ونجیبه وخیرته فی خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشیر رحمته ونذیر نقمته سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ابل قاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا آلہی الہدات المہدیین وصلی علی عیمت المسلمین وحمات المستضعفین وہدات المؤمنین وصلی علی بقیت اللہ فی الاردین اوصیکم عباد اللہ بتقوى اللہ وندم امركم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وعطیعوا الرسول وعلی الامر منكم فان تنازعتم فی شیئن فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآقر ذالک خیر واحسن تأویلا صدق اللہ العلي العدیم عزیزان محترم خطبہ اول کی ابتداء میں سب سے پہلے میں اپنے نفس پھر آپ تمامی حضرات کو تقوى الہی کی دعوت دیتا ہوں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ لوگوں کی اطاعت اویڈینس اور کچھ لوگوں کی پیروی سے منع کیا ہے کہ دیکھو فساد پھیلانے والوں کی اطاعت نہ کرنا ان کو فالو نہ کرنا اسراف کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا جو لوگ ڈیویئٹ ہو چکے ہیں ان کی اویڈینس میں نہ جانا جو لوگ جاہل ہیں دالیم ہیں ان کو فالو نہ کرنا تو وہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام اور ایک سسٹم کی بقا کے لیے کچھ لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے ان کی پیروی کرنا اور ان کے اویڈینس بننا تو تمہاری دنیا کامیاب ہوگی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور قیامت کا تمہیں یقین ہے تو ان لوگوں کو فالو کرو یا ایوہا یا ایوہا لدین آمنو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم تین لوگوں کی پیروی کرنا تین لوگوں کو فالو کرنا ایک اللہ کی اطاعت ہے جو سب سے پہلی بنیادی عبادت ہے جتنی ساری اطاعتیں ہیں ہماری زندگی میں وہ ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے بعد ہیں اطیع اللہ فندمنٹل ہمارا عقیدہ ہے ہمارے لئے کمینڈ ہے کہ توحید کے بغیر اللہ کی اطاعت کے بغیر نہ رسالت شروع ہوتی ہے اور نہ اطاعت اولی الامر کی بات درمیان میں آتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہی سے وہ دوسری اطاعتیں نکل کر آتی ہیں اگر اللہ کی اطاعت ہے تو پھر رسول کی اطاعت ہے اگر اللہ کی اطاعت ہے تو پھر اولی الامر کی اطاعت ہے تو اللہ ہے اور پیغمبر اسلام سے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں کہا ہے تمہاری ذمہ داری ہے ابھی تمہاری ذمہ داری آیتوں کو بیان کرنا ہے کھول کھول کر بیان کرنا ان کو ایکسپلین کرنا ہے ان کو کلیر کرنا ہے ہم نے قرآن اے رسول تم پر نازل کیا ہے تم تک کہ تم لوگوں کو بیان کرو ما نزل علیہم کہ جو کچھ ہم نے ان پر نازل کیا ہے اس کو کلیر کرو کوئی ڈاؤٹس ہیں کوئی کنفیوزنس ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو نہ سمجھیں ایک حکم پروردگار عالم کا ہمارے رسول کے لیے ہے اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قتل تحکوم بین الناس بما اراک اللہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حکم اپنا نافذ کرو یا حاکم ہو تم لوگوں کے درمیان جب بھی کوئی پرابلمزوں مشکلات ہوں وہ تمہاری طرف رجوع کریں ایک طرف اللہ نے ہمارے رسول کی ریسپانسیبلیٹیز کو بتایا ہے تو دوسری طرف کہا ہے مومنین کے لیے تم بھی رسول کی اطاعت کرو تم رسول کی اطاعت کرو عطی اور عطی اور رسول صرف رسول کو بانوان رسول سمجھ کر اطاعت نہیں رسول کو بانوان نبی سمجھ کر ان کی اطاعت نہیں بلکہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی پیروی کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے مرکز اور محور ایک ہی ہے وہ توحید ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت ہے یہ تینوں اطاعتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا توحید کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے مومنین کو اور مسلمانوں کو رسول کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے وہاں آ کر سٹک ہو جاتے ہیں کہ اول العمر سے مراد کون ہے یا اول العمر سے مراد کون ہے مسلمانوں میں اختلاف ہے اس لفظ کو لے کر کے اول العمر سے مراد کون ہے جن کے پاس آتارٹی ہے جن کے پاس حکومت کرنے کی ایبیلیٹی ہے اور صلاحیت ہے وہ اول العمر کون ہیں یہ لوگ کچھ مسلمان کہتے ہیں جو بھی حاکم بن جائے جو بھی مسلمانوں کا لیڈر بن جائے یا مسلمانوں کی استلاح میں جو بھی خلافت کی مسنت پر بیٹھ جائے کرسی پر بیٹھ جائے وہ تمہارا حاکم ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو اسی ایک کانسپٹ نے مسلمانوں کو معصوم رہبریت سے الگ کر دیا یہ جو سلسلہ چلا بنی امائیہ کا سلسلہ چلا جو بنی ابباس کا پہرہوی کرتے گئے بیٹھ گیا ہے تو بیٹھ کرنا واجب ہے حتی امام معصوم سے کہا گیا کہ تم بھی یزید کے ہاتھوں پر بیٹھ کر لو تو جان بچ جائے گی تمہارا ایمان بچے گا حتی امام حسین علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا آپ خروج کیوں کر رہے نعود باللہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ ہے بیٹھ گیا ہے تو بیعت کر لو ایک نظریہ مسلمانوں کا یہ ہے دوسرا نظریہ مسلمانوں کا نہیں جماعت کی اطاعت کرو ایک جماعت ہو مسلمانوں کا اجماع کسی چیز پر ہو جائے کنسنسس ہو جائے کسی چیز پر تو اس کی اطاعت سارے مسلمانوں پر لازم ہو ضروری ہو جاتی ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایک چیز پر سارے مسلمان اکھٹا ہو جائیں یا جماع ہو جائیں ایک گھر کے دو بھائی ایک جگہ جماع نہیں ہو رہے تو ساری جماعت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور لوگ ان کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے ایسا نہ سنا گیا ہے اور نہ دیکھا گیا اور نہ ممکن ہے کہ بعض مسلمانوں کا نظریہ ہے ہم ان کے نظریہ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا اپنا اپنا نظریہ ہے لیکن شیعہ مفسرین میں یہ اجماع ہے سارے مفسرین نے مل کر کہا ہے کہ اولی الامر کا مطلب علی اور اولاد علی علی علیہ السلام ہماری مختلف کتابوں میں مختلف تفاصیر میں حدیث کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا کہیں بھی کوئی شیعہ عالم کی طرف سے یہاں پر دوسرا سوال یا دوسرا سبب یا وجہ بیانی نہیں کی گئی ہے یہ تمام علماء کرام کے درمیان حتی بعض اہل سنت کے مفسرین بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں جو بڑے مفسرین ہیں جو اسلامی دنیا میں جن کی شہرت ہے انہوں نے اس بات کی تائید کہ یہ ہاں یہ اہل البایت علیہ السلام کی شان میں یہ آئے کریمہ نازل ہوئے اولی الامر کا مطلب ہے اہل البایت علیہ السلام اور دوسری وجہ جو ہم اس آئے کریمہ کی زیل میں دیکھ سکتے ہیں وہ یہ آئے کریمہ کی شان نزول ہے ریزن آف ریویلیشن جس کو بیان کیا جاتا ہے کومنٹری میں جب جائیں گے آپ تفاصیر کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ یہ آئے کریمہ کب نازل ہوئے کب پیغمبر اسلام نے اس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے تو یہ لکھا گیا کہ جب جنگ تبوک کے لیے پیغمبر اسلام نکل رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے محلہ کائنات سے کہا کہ آپ مدینے میں رک جائیے علیہ ہر جنگ میں شریک ہونے والے سب سے آگے آگے جانے والوں کو اگر کہا جائے کہ آپ مدینے میں رک جائے رک جائیے گا تو محلہ کائنات نے یہ فرمایا رسول اللہ علیہ کا خواہش یہ ہے کہ وہ علیہ آپ کے ساتھ چلے اس جنگ تبوک میں بھی علیہ محلہ کائنات شریک ہوں تو پیغمبر اسلام نے وہ حدیث مشہور حدیث ارشاد فرمائی کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان جو منزلت ہے جو رشتہ ہے جو کنکشن ہے ویسے ہی رشتہ اور کنکشن ہے جیسے حارون اور موسیٰ کے درمیان تھا جو رشتہ حارون اور موسیٰ کے درمیان تھا وہی رابطہ وہی منزلت وہی مقام وہی سٹیٹس تمہارے اور میرے درمیان میں اللہ یہ کہ موسیٰ کے بعد حارون نبی بنے یا نبوت کا اعلان کیا گا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جب پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا کہ تم مدینے میں رکو با انوان حارون بن کر ایک مہینے کے لئے پیغمبر اسلام مدینے سے باہر جا رہا ہے دو مہینے کے لئے پیغمبر اسلام مدینے سے باہر جا رہا ہے دو مہینے کے لئے پیغمبر اسلام نے مدینے کو بغیر لیڈر اور بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا وہ رسول جو دو مہینے امت کو یتیم نہیں چھوڑ سکتا وہ رسول ایک امت کے لیے قیامت تک کے لیے بغیر رہبر اور بغیر لیڈر کی کیسے چھوڑ سکتا ہے جب پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا یہ آئے کریمہ نازل ہوئے یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل عمر منکم یہ صرف چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں مولا کانات کو مدینے میں در حقیقت جائز طرح رسول کی اطاعت تمہارے لئے ضروری تھی جب رسول مدینے میں تھے اب علی کی بھی اطاعت تمہارے لئے ضروری ہے کہ اب رسول کی جگہ پر مدینے میں مولا کانات علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور کئی روایتیں اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہیں اہل سنت کی کتابوں سے اور شیعہ کی کتابوں میں ان روایتوں کو نقل کیا گیا ہے کہ مصداق کون ہے کہ تفسیر میں اولیل عمر کے ان کے نام آتے ہیں شیخ سلیمان حنفی قندوزین کتابیں یا نابی المودہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے مولا کانات کی خدمت میں سوال کیا مولا بتائیے وہ کم ترین چیز ایک چھوٹی سی عبادت یا چھوٹا سا عقیدہ وہ کون سا ہے جو انسان کو دین سے ہٹا دیتا ہے اور وہ کون سا عقیدہ ہے ایک عقیدہ جو انسان کو دین کے اندر شامل کر دیتا ہے تو مولا کانات نے فرمایا وہ وقت کے امام اور ولی کی اطاعت ہے اگر وقت کے امام اور ولی کی اطاعت کرو گے تو دین میں داخل ہو جاؤ گے اگر ان کی مخالفت کرو گے تو دین سے نکل جاؤ گے یہ ایک عقیدہ ہے انسان کو دین میں لاتا بھی ہے اگر اقرار کریں گے اگر انکار کریں گے تو دین سے نکل بھی جاتا ہے تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا اس کے لئے کوئی دلیل بھی ہے مولا آپ کے پاس امام نے فرمایا کیا تم نے اس آئے کریمہ کی تلاوت نہیں سنی ہے کیا تم نے قرآن میں اس آئے کریمہ کو نہیں پڑھا ہے امام نے ترجمہ کیا اور ترجمہ کرنے کے بعد اس کو سمجھایا اس نے پوچھا مولا کوئی کچھ اور وضاحت بھی ہو جائے تو یہ آئے کریمہ سمجھ میں آ جائے گی تب مولا کعنات نے فرمایا کیا تمہیں غدیر قم کے میدان میں یہ حدیث جو پیغمبر اسلام نے پڑھی تھی یاد نہیں ہے قول الامر سے اس کو ربط ہے اس کا رشتہ وہ حدیث یہ ہے امام نے اس آئے کریمہ کو اس حدیث سے ریلیٹ کیا اور کر کے بتایا وہی اولی الامر یعنی اترت پیغمبر اسلام اور اہل بیت پیغمبر اسلام کا ذکر کیا مولا کعنات نے اور دوسرے مقام پر جب کسی انسان نے مولا کعنات سے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین اس آئے کریمہ میں اولی الامر سے کیا مراد ہے عطی اللہ و عطی الرسول اولی الامر منکم تو امام نے فرمایا صاحبان امر ہیں جن کے پاس اتارٹی ہوتی ہے وہ امر کونسا ہے جو ان کے پاس موجود ہے تو امام نے فرمایا کیا تم سور قدر کی تلاوت نہیں کرتے جس امر کو لے کر شب قدر فرشتے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اس امر کو اٹھانے والا وقت کا امام اولی الامر ہوتا ہے اس آئے کریمہ کو مولا کعنات نے سورہ قدر سے ریلیٹ کر کے بتایا کہ وہ حائبان امر ہیں آتارٹی رکھتے ہیں وہ حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اور اسی طرح چھٹے امام امام جعفران صادق علیہ السلام اس انسان کے ساتھ ابو بصیر ظاہران اس نے امام چھٹے امام سے سوال کیا مولا اس آئے کریمہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آتی اللہ آتی رسول آئے کریمہ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے امام نے فرمایا وہ علی ابن ابی طالب اور امام حسن اور امام حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے تو ابو بصیر کہتا ہے مولا جب میں نے اس آئے کریمہ کی تلاوت لوگوں کے درمیان کی اور بتایا یہ اس آئے کریمہ کے زیل میں ہم امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو بتا ہے لوگوں نے کیا کہا لوگوں نے کہا کہ یہ تو نام کے ساتھ نہیں ہے آج کل نام کا بڑا شوق ہے لوگ نام دھوننے لگیں کہاں نام لکھا ہوا کس کس آیت میں نام لکھا ہوا اس میں تو نام نہیں ہے نہ آیت کا امام کا نام ہے نہ امام کے بچوں کا نام ہے نہ علی کا نام ہے نہ حسن کا نام ہے نہ حسین کا نام ہے تو امام نے فرمایا کچھ کام اللہ تعالیٰ نے رسول کے حوالے کیے ہیں کچھ کام اللہ تعالیٰ نے رسول کی رسپانسیبیلٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا یہ حدیث میں ہے نماز کا حکم دیا نماز کتنی رکعت پڑھنی چاہیے اللہ نے رسول کے حوالے کیا اے رسول تم بتاؤ عملی طور پر صبح کی نماز کتنی رکعت ہے زہر کی نماز کتنی رکعت ہے عصر کی نماز کتنی رکعت ہے قرآن میں رکعت ڈھونڈنے جائیں گے رکو ملیں گے رکعت نہیں ملیں گے تو امام نے فرمایا نماز کی رکعت کا تذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا زکاة کا حکم دیا کتنی زکاة دی جائے اور کس کو دی جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا یہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کتنے پرسنٹ زکاة دی جائے اور کس کے حوالے زکاة کی جائے چلو حج ایک بہترین عبادت ہے افضل ترین عبادت تصور کیا جاتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے توافقہ تو حکم دیا ہے کتنے چکر لگائیں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا یہ رسول کے حوالے کیا اے رسول تم خانہ کعبہ کے اطراف سات مرتبہ توافق کر کے بتانا خانہ کعبہ کے سات چکر ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ کام رسول کے حوالے کیے اسی طرح اولیل امر کا تعین بحکم پروردگار عالم یہ رسول کی ذمہ داری ہے اور رسول نے نماز کی رکعتیں بتائیں رسول نے زکاة کا پرسنٹیج بتایا رسول نے خانہ کعبہ کے توافقہ سریقہ سکھایا اسی رسول نے غدیر میں مولا کائنات کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا تو جس طرح نماز کے رکعت پر تمہیں یقین آ رہا ہے جس طرح زکاة کے پرسنٹیج پر تمہیں یقین ہے جس طرح خانہ کعبہ کے توافقہ تم مان رہے ہو کہہ رہے ہو کہ یہ ہمیں قبول ہے اسی طرح سے تمہیں قبول کرنا پڑے گا کہ علی اور اولاد علی اولیل امر میں شامل ہیں وہی رہے لوگ ہیں جو آتاریٹی رکھتے ہیں اسی طرح چھٹے امام امام جعفران صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جابیر بن عبداللہ انساری نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ عطی اللہ تو سمجھ میں آگیا عطی رسول بھی سمجھ میں آگیا یہ اولیل امر منکم سمجھ میں نہیں آیا ہے یا رسول اللہ بتائیے یہ اولیل امر کون ہے جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے پیغمبر اسلام نے فرمایے واجب کلت اس لئے استعمال کر رہا ہوں جس طرح عطی رسول ہے اسی طرح عطی اولیل امر منکم ہے یہاں پر دونوں میں فاصلہ تک نہیں ہے اور دونوں میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے حتی ہمارے میرے پاس وقت نہیں میں ڈیٹیل میں جاؤں یہاں پر کوئی اکثر کامنٹیٹرز کہتے ہیں یہاں پر انفیلیبلیٹی کا ذکر ہے یہاں پر بغیر کسی کنڈیشن کے بغیر کسی قائد کے یوں ہو تو اطاعت کرو یوں نہیں ہے تو اطاعت نہ کرو ایسی کوئی قائد نہیں ہے جہاں قائد نہیں ہوتی ہے وہاں کمپلیٹ کمینڈ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا اگر دنیا چراغ لے کر نکلے ساری تاریخ ڈھون ڈالے کوئی ایسا انسان نظر آئے پیغمبر اسلام کے بعد جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا میں نے کبھی شراب کو مو نہیں لگایا ایسے کوئی لوگ مل جائیں گے اگر مل جائیں گے تو لے آئیے گا بحث کرتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کوئی نظر نہیں آئے گا نحج البلاغہ میں مولا اے کانات نے فرمایا اس لیے سورہ برات کی تبلیغ کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا کہ میں نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا اگر پلٹ کر پوچھ لیں کفار قریش کل تک کیا کرتے تھے سوائے علی کے بزم رسول میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں تھا انفیلیبلیٹی کا تصور اس آئے کریمہ میں موجود ہے تو پوچھا جابر بن عبداللہ انساری نے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ علی اور اولادِ علی ہیں جن میں پہلے علی ابن عبی طالب پھر حسن مجتبہ پھر حسین علیہ السلام اس کے بعد علی ابن الحسین اور اس کے بعد فرمایا جابر تم میرے پانچویں ولی سے ملاقات کروگے جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا محمد بن علی باقیر علم الاولین والاقرین یاد رکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ میرا سلام امام باقیر تک پہنچا دینا اس کے بعد چھٹے ہوں گے صادق ساتھویں جعف جعفر بن محمد اس کے بعد موسیٰ بن جعفر نام گنایا پیغمبر اسلام نے علی بن موسیٰ محمد بن علی علی بن محمد حسن بن علی اور اس کے بعد باہرون کا جب نام آیا پیغمبر اسلام نے کہا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اس کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی وہ بقیت اللہ ہوگا زمین پر زمین پر پروردگار کی زمین پر عدل و انصاف قائم کرے گا جس طرح زمین میں ظلم و جور بھر چکا ہوگا لیکن اس کا انتظار مومنین کے لیے ایک ٹیسٹ ہوگا یہاں پر آ کر ہمارے لیے ایک ذمہ داری بنتی ہے ایک رسپانسیبلیٹی بنتی ہے کس طرح ہم ایکٹیو انتظار کریں آخری امام کا وہ اس کا انتظار مومنین کا ٹیسٹ ہوگا جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ اس کا عقیدہ رکھیں گے جو نہیں ہے امامت کا عقیدہ نہیں ہوگا وہ دین سے دور ہو جائیں گے نہیں کہا پیغمبر اسلام نے وہ امام سے دور ہوں گے جب مرکز سے ہٹیں گے تو ان کا انجام دین سے دوری ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں آخری امام کے انتظار کرنے والوں میں قرار دے ان احسن الحدیث و ابلغ الموعدہ کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان لانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسعوا بالحق وتواسعوا بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کی دعوت دیتا ہوں ہم کبھی کبار اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ اٹریبیوٹس پر یقین رکھتے ہیں جہاں خطاؤں کی بات آتی ہے جہاں مستیکس کی بات آتی ہے ایررز کی بات آتی ہے کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے جہاں مانگنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کریم ہے الگ الگ موقع پر الگ الگ صفت کا اللہ تبارک و تعالی کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالی کریم ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی غفور ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے مرسفل ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی منتقم بھی ہے اللہ انتقام لینے والا اللہ لوگوں کو پنش کرنے والا احار بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایٹی بوٹس میں ہے کتنے موقع ایسے آتے ہیں انسان سمجھتے ہیں اللہ گناہ اس لیے کرتا ہے نعود باللہ اللہ ستار العیوب اللہ ہمارے آئیبوں کو ہمارے مسٹیکس کو چھپانے والا پردہ ڈالنے والا یہ کوئی اس میں دو رائی نہیں ہے اگر ہمارے گناہ ہماری پیشانی پر لکھے جائیں تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا گناہوں کی لسٹ طویل ہے ماہ رجب ایک ذریعہ ہے ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بلسنگ اور تحفہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو بخشوانے کی اس مہینے میں کوشش کرے وہ پردہ ڈالتا ہے اس لیے کہ بندہ توبہ کرے لوٹ کر آئے لیکن کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو ایکسپوز کر دیتا ہے ایکسپوز کرنے کا مطلب کیا ہے وہ سطرالعیوب ہے غائبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے لیکن جب تباہی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جب مشکلات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو وہ رحمت کا پردہ ہے نا وہ پردے کو ہٹا دیتا ہے تکہ دنیا والے جانیں جو لوگ نقاب اوڑ کر بیٹھے ہیں اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں ماسک لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کے درمیان اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جان لو وہ اتنے بھی اچھے نہیں ہیں جتنا تم ان کو سمجھتے ہو انہوں نے ظلم ڈھایا ہے انہوں نے ستم ڈھایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید نے کئی جگہوں پر منافقین کو ایکسپوز کیا ہے منافقین کو بتایا ہے رسول یہ لوگ یہ لوگ ہیں جو تم ہی پریشان کریں گے یہاں سنبھل جانا غدیر سے لوٹتے وقت پیغمبر اسلام کو پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کچھ منافق انتظار میں ہیں کہ تمہاری راستے میں مار دیا جائے کہ غدیر کا پیغام مدینہ تک نہ پہنچے کرنا ہیتیات کرنا ان کو ایکسپوز کیا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی ایسی جگہیں ہیں جو لوگ قبر لے کر آتے ہیں پروردگار عالم کے نہیں 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 ان کی قبر کو مت ماننا ان جاکم فاسقن بنبئن فتبین رک جاؤ کوئی فیصلہ نہ سنانا ممکن ہے یہ قبر جو لے کر آ رہا ہے وہ قبر اچھی نہیں ہے وہ جھوٹی ہو ایک توہمہ تو ایک سلینڈرنگ ہو کبھی قبر اللہ ایکسپوز کر دیتا ہے ایکسپوز کرنا بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے تکہ مومنین ہشیار ہو جائیں مومنین اویر ہو جائیں کتنا ظلم ڈھایا گجرات کے مسلمانوں پر چھپایا گیا حتیہ کوٹس نے انہیں بری کر دیا لیکن جن لوگوں نے ان کو اکسایا تھا ظلم ڈھانے پر انہوں نے خود ایک ایسی ڈاکیمنٹری بنائی کہ آج گورنمنٹ پریشان ہے اس ڈاکیمنٹری کو لے کر ہم کیا کریں اور کہاں جائیں کیوں اللہ تبارک ہوتا ایسا کرتا ہے تکہ سمجھ میں آجائے جو لوگ نقاب وڑ کر دنیا کے سامنے لیڈر بننے کا دعویٰ کرتے ہیں صلحہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ درقیقت صلحہ کرنے والے نہیں ہیں یہ درقیقت فساد پھیلانے والے ہیں اپنے چہرے پر یہ ماسک ڈالے ہوئے ہیں اب پولٹیکل دنیا میں بھی جائیے چیزیں نظر آئیں گے ہم سمجھے تھے رشیہ نے یوکرین پر حملہ کیا تو یوکرین کو بچانے کے لیے یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں سیف کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس وقت ٹینک دیے جا رہے ہیں جب یوکرین تباہ ہو چکا ہے اگر بچانا ہی مقصد ہوتا تو پہلے بچا لیا جاتا اگر پروٹیکل کرنا ہی مقصد ہوتا تو پہلے پروٹیکل کر لیا ہوتا یہ یوکرین کو بچانے کا ارادہ نہیں ہے یوکرین کو اپنے اور رشیہ کی درمیان جو ناک تھی جو ایگو تھا اس کے درمیان قربان کر دیا اب اپنی طاقت بتانے کے لیے چلو وہاں پر اپنے ٹینک بھیز دیتے ہیں وہاں اسلحہ بھیز دیتے ہیں تاکہ ہماری حیثیت باقی رہے تو پتا چلتا ہے انسان آہستہ آہستہ ان کے نیتوں کا پتا چلتا ہے ان کے انٹینشنز کا پتا چلتا ہے کیا انٹینشن ہے کیوں ایراک کو تباہ کیا کیوں ایراک کو برباد کیا ایک مدت کے بعد صحیح خود ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا ہم نے جو ڈیسیشن لیا تھا وہ ڈیسیشن صحیح نہیں تھا بہرحال جو بھی کام کرنا چاہیں جو بھی قدم اٹھانا چاہیں اپنی نیتوں کو اپنے انٹینشنز کو پاک کرنا پڑتا ہے ورنہ خدرت کے ساتھ کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ خدرت ایکسپوس کر دیں گے نیچر کے ساتھ کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچر ایکسپوس کر دیں گے جو لوگ اہل البایت علیہ السلام کے خلاف بولتے ہیں خلاف لکھتے ہیں وہ یا نہ سمجھیں کہ وہ سیف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی سنت کو اپنی صیرت کو بدلتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں جا کر ان کو ایسا ایکسپوس کرے گا کہ وہ زندگی بھر اپنے رخصاروں پر توبہ کے لئے ہاتھ مارتے رہ جائیں گے وہ بلندی سے اس طرح زمین پر گریں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انبیاء اولیاء اور ایمہ کے دشمنوں کو یوں ہی دنیا میں نہیں چھوڑا ان کو زلیل کرنا یہ سنت سیرت پروردگار عالم ہے اور وہ لوگ جو آج ہمجنس گرائی کے طرفداری میں بات کرتے ہیں ہوموسکشلیٹی کے بات کرتے ہیں وہ فیور میں گفتگو کرتے ہیں ان کا عذاب کہاں لکھا ہوا ہے ایک تو بندے نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھئی قرآن مجید میں جو لوگ ہمجنس گرائی ہوتے ہیں ہوموسکشل ہوتے ہیں ان کے لئے پنیشمنٹ نہیں ہے تو میرا تو جملہ ان کے لئے یہی ہے کہ ہوموسکشلیٹی سے بڑھ کر بھی کوئی پنیشمنٹ ہے کیا خود یہ کام سب سے بڑا عذاب ہے میرے بھائی یا تم پنیشمنٹ ڈھونڈ رہے ہو تم سزا ڈھونڈ رہے ہو سزا کی کیا ضرورت ہے جو آدمی اس ٹریک میں چلا جاتا ہے پھر اس کے زندگی کا کوئی ٹریک باقی نہیں رہتا ہے کوئی زندگی کے ڈیریکشن باقی نہیں رہتا اس سے بڑھ کر سزا کیا چاہیے اور سزا یوں قرآن مجید نے بتائی ہے ان پر عذاب نازل کر کے پوری قوم کو اللہ نے اولٹ دیا پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا جیسا عذاب اس قوم پر اللہ نے نازل کیا قرآن مجید میں کسی قوم پر ویسا عذاب نازل نہیں ہوا ہے کیا ہم عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے گا تو دیکھا جائے گا تو ایسا یہ لگتا ہے کہ بعض نبیوں کی قوموں نے کہا تھا نبیوں سے اگر عذاب سچ ہے عذاب آنے والا کہاں ہے عذاب یہاں تک لوگ جری ہو جاتے ہیں کہاں ہے عذاب اللہ تبارک پیغمب انبیاء نے کہا گھبراؤں نہیں بحکم پروردگار وہ عذاب آئے گا تاریخ قرآن اٹھا کر دیکھئے گا کئی انبیاء کی امتیں سوائے چند لوگوں کے سب کے سب عذاب میں ملویز قوم آد قوم ثموت قوم لوت سب پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل کہاں عذاب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے ہم اللہ کو کمنڈ نہیں دے سکتے اللہ جانتا ہے عذاب کی صورت کیا ہوگی نوعیت کیا ہوگی کب عذاب آئے گا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جانے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اگر کہیں انجانے انجانے میں کسی کی حمایت کریں کسی کی سپورٹ کریں یا کوئی ہمارے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو ہمیں سپورٹ کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو اس کا انجام صحیح ہونے والا نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کے لاتھی میں کبھی آواز نہیں ہوتی ہے وصلے على سید الانبیاء والمرسلین آدم النبیئین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب وعلا سیدہ النساء العالمین وبدعہ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلا الحسن المجتبا والحسین الشہید بکربلا سیدہ شباب اہل الجنہ وعلا امت المسلمین وقائدت المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلي ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد والحسن ابن علی علیہ وصلوات والسلام اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان سلوات اللہ وسلام علی وعلا آبائه الکرام اللہم عجل فرج وسہل مخرج واجعلنا من المستشہدین بین یدائی اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعو الذکر ان اللہ یأمر بالعدل والحسان ویتائد القرب وینہ عن الفہشاء والمنکر والباغ یئدکم لعلكم تذکرون ان احسن الحديث وابلغ الموعدہ کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قول هو اللہ احد اللہ الصماد لم یلید ولم یولد ولم یکندہ کفوان احد صدق اللہ العلی العظیم